بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دنیا کے بہترین تحقیقاتی اداروں کی جو کہ لیڈنگ کٹنگ ایج ریسرچ پر فارم کر رہے ہیں اور ان کی ریسرچ پوری دنیا کو ری شیپ کرتی ہے پوری دنیا کو ٹرانسفارم کرتی ہے سب سے پہلے ہم سرچ کرتے ہیں یو ایس نیشنل لیبز یہ مار پر سائٹ آ چکی ہے ڈپارٹمنٹ آف انرجی ڈیو ایسے کی اسے ہم نے اوپن کیا تو سامنے آیا ہے انرجی ڈارڈ جیو وی بیسیکلی یہ دپارٹمنٹ آف انرجی ڈیو ایس گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اس کے انڈر نیشنل لیبز کام کر رہی ہیں نیشنل لیبارٹریز ڈیپارٹمنٹ آف انرجی ان آؤٹگروتھ اوف ایمینس انویسمنٹ ان سائنٹیفک ریسرچ انیشییٹیڈ بائی دیو ایس گورنمنٹ ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو the نیشنل لیبارٹریز have served as the leading institutions for scientific innovation in the united states for more than 70 years the energy department's 17 نیشنل لیبز tackle the critical scientific challenges of our time یہ بہت بڑی بات ہے جی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 17 لیبز tackle کرتی ہیں critical scientific challenges آج کے دور کے from combating climate change to discovering the origins of our universe and possess unique instruments and facilities many of which are found nowhere else in the world یعنی ان لیبز کے باس بہترین instruments اور facilities ہیں research کی اور ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں they address large scale complex research and development challenges with a multi disciplinary approach that places and infestes on translating basic science to innovation یہ بہت کم مال کا جملہ ہے translate کرنا ہے basic science کو innovation میں یعنی science سے چیز لے کر innovation technology کی طرف لے کر جانی ہے اور technology surface کے اوپر ہوتی ہے جو کہ بار بار change ہوتی رہتی ہے اور یہ ادارے اس میں leading role play کرتے ہیں یہاں پہ ایک ویڈیو بھی ہے 17 national labs changing the world we live in یعنی یہ وہ lab ہیں جو کہ اس دنیا کو تبدیل کر رہی ہیں جس میں ہم رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو play کر کے دیکھئے 17 national labs کی ایک category میں آتے ہیں aims laboratory argone national laboratory brookhaven national laboratory firme national accelerator laboratory berkeley lab aukres national laboratory pacific national laboratory princeton plasma physics laboratory slack national accelerator laboratory thomas jefferson lab اس کے بعد نیشنل نیوکلئر سیکیورٹی administration laboratory اس میں laras livermore national laboratory laos emos national laboratory sandia national laboratory یہ تین بہت بڑی labs ہیں اس کے بعد کچھ اور ڈاہو national lab national energy technology lab national renewable energy lab swana river national lab تو اس طرح سے یہ 17 labs ہیں آپ کو ان کی ویب سائٹس پہ جا کر سرچ کرنا چاہیے کہ کس قسم کی research یہ labs perform کر رہی ہیں تاکہ آپ کو اس سے آگاہی حاصل ہو اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی خاص area میں کام نہیں کرتی بلکہ ان کے projects multi disciplinary nature کے ہوتے ہیں جس میں یہ ہر ہر field سے emerge ہونے والے experts کو hire کرتے ہیں اور وہ scientists research conduct کرتے ہیں بہت ساری computer technologies یا software ہمیں ان کی website سے even tutorials مل جاتے ہیں جو کہ ہماری اپنی training اور explorer کے لیے بہت اہم role play کرتے ہیں اس کے بعد ہم سرن کو سرج کریں یہ یورپ کے مختلف countries نے ملکے nuclear research کے ایک lab بنائی ہوئی ہے سرن اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے بڑی lab facility موجود ہے LHC کے نام سے large hydron collider تو اس کی search کرنی چاہیے اگر چاہیے بیسیکلی universe کی origin کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے lab بنی ہے لیکن اس knowledge کو acquire کرنے کے لیے اور اس ساری field کی even computer کی بہت ساری technologies انہوں نے introduce کروائی ہیں اگر ہم images پہ جائیں تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ at the moment یہ ہمیں LHC کا circle نظر آ رہا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے گول سرکل میں لوپ سائٹ ہے home dot سرن کے نام سے اس میں یہ science news resources اس کے بارے میں study کیا جا سکتا ہے high limenzote LHC images یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے لبہ اور ان کے بہت سارے annual reports 360 images اور relevant information موجود ہے جاپان میں سرچ کریں تو ہمیں RIKEN ایک دارہ ملتا ہے RIKEN is a large scientific research institute in japan founded in 1917 it now has about 3000 scientists on 17 campuses across japan ان کی job openings اور کس طرح یہ job requirements بتاتے ہیں اپنی اس کو سرچ کرنا چاہیے تاکہ آپ modern skills اور technologies کا اندازہ ہو NASA اسے سرچ کریں تو nasa.gov یہ nasa کی main site ہے اس پہ galleries nasa tv follow nasa ان کی آپ mailing list میں شامل ہو سکتے ہیں news letters کے لیے downloads ہیں important e-books بھی ہیں nasa بظاہر ہمیں خلا کے مطلق تحقیقاتی دارہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ اس سے relevant بہت سی sciences کو کے حوالے سے بہت ساری engineering activities کے حوالے nasa بہت active ہے nasa response to coronavirus یہ ایک پورا section ہے iris nebula let nasa bring the universe to you nasa tests new air traffic management tool on boeing 787 nasa نے ایک چیز بنائی جو boeing 787 پہ test کی جا رہی ہے یہ search کی ہے تو یہ پندرہ best science and technology research labs in the world کی بات آئیے boeing کی lab اس میں شامل ہے sri international america me alo alto research center incorporated argon national laboratory broad institute john hofer society germany research at google google itself ایک بہت بڑا research ادارہ بن چکا ہے ego nes academy of sciences nch alternative energies and atomic energy commission laboratories larence berkeley national lab cern aas emos national laboratory world largest research labs ایک site آئی ہے جس میں بہت ساری labs و ذکر ہے national institute of health national and space administration یعنی NASA academy of sciences اس نیچے آتے جائیں گے تو بہت سارے research institutes اور labs آپ کے سامنے آئیں گی جس میں دنیا بھر کے advanced countries کے labs شامل ہیں america france germany australia and onward یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی بہت interesting ہوگا کہ passenger aircraft بنانے والی جو دنیا کی دو سب سے بڑی companies ہیں ایک american company boeing اور دوسری company airbus جو ka european company ہے ان دونوں companies کی web sites پر boeing dot com slash innovation similarly airbus dot com slash innovation کے web pages ہیں جہاں پر وہ اپنے ان بہت بڑے اداروں میں ہونے والی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے future targets کیا ہیں اور کس قسم کے aircraft create کر رہے ہیں آب آب میں interestingly جو airbus میں S2 energy یعنی hydrogen based aeroplanes بنانے کی بات ہے اور اس میں جو target ہے zero emission یعنی جو carbon gases کا اخراج ہوتا ہے اس کا emission zero ہو جائے similarly for the next generation helicopters S2 powered so یہ اپنی in websites پر innovation کے حوالے سے بھی کافی کچھ display کرتے ہیں ان research centers کے تعریف کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی websites visit کریں اور ان کے projects کے بارے میں technologies کے بارے میں اور جس طرح یہ science engineering اور technologies کو advance کر رہے ہیں اس کے بارے میں information لی جائے اور جو state of the art modern contemporary research ہو رہی ہے اس کے بارے میں idea لیں اور اس کے مطابق اپنے future targets plan کریں ان research institutes میں americans بھی ہیں french بھی ہیں german chines ہیں spanish italian ہیں means جو world class countries developed countries کہلاتے ہیں ان countries کے research centers شامل ہیں یہ حال ہی میں مجھے ایک email receive ہوئی ہے regarding post doctoral position in scientific machine learning at sandia national laboratories تو اس میں observe کریں گے ان کی demand کیسے ہے passionate about performing innovative research in computational mathematics and scientific computing if this is so plus argue into developing new algorithms and approaches for addressing challenges posed by complex applications check this out our team is seeking a post doctoral appointee to conduct research into the unification of mimetic discretizations of partial differential equations with deep learning to build physics preserving data driven models for multi scale problems after this a little about job nature about what qualified required is required to variety of fields demand to go to know that same project or same nature activity for mathematics computer science or any related engineering or scientific field experts qualified persons demand to this project can do is کے laوہ جو expertise required ہیں ان کی بھی list دی گئی ہوتی ہے تو student life میں ہی ایسے targets study کر یہ idea لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنیا ان سے کس قسم کی qualification and skills demand کرنے والی ہے اور ان challenges meet کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں اور اس طرح کی requirements پڑھنے کے بعد ایک motivation بھی حاصل ہوتی ہے اس ویڈیو کا مقصد students کو motivate کرنا ہے کہ وہ دنیا بھر کے cutting edge top research institutes کو دیکھیں اور ان کے patterns کو فالو کرنے کی کوشش کریں کہ ان technologically advanced and developed countries دکھانے کا purpose صرف یہ ہے ہم محنت کر کے اپنی نیشن کو اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لئے تیار کریں اس میں ہماری انفرادی ترقی بھی ہے اور ایک قومی ترقی بھی ہے اس لئے اپنے آپ کو modern trends کے ساتھ آگا رکھنا انتہائی ضروری ہے اس پر اوٹ ابھی سے